السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو یہ ویڈیو ان لوگ کے لئے جو فوتو جی میں نئے فونڈ انسٹال کرنا چاہتے ہیں میں نے بھی کچھ کی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں نیو پروجیکٹ میں جا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ فونڈ والا بٹن ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں میں نے کون سو فونڈ انسٹال کیا پھر میں آپ کو پورا طریقہ بتاتا ہوں اس کے بعد آپ نے اس پہ آ جانا ہے یہ وہ چیز ادھر فونڈ جو انسٹال آپ کرتے ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں اس کو اپن کرنے یہ میں نے نئے دو فونڈ انسٹال کیا جس کی میں نے کل پندرہ فونڈ کی نئے ویڈیو بھی بنائی تھی اور میں نے اپنے ٹیلیگرام چینل پر اس نے پندرہ فونڈ کے علاوہ تقریباً دس پندرہ فونڈ اور بھی نئے بھیجئے اور انشاءاللہ اور بھی بھیجتے رہوں گا اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ جو نئے دو فونڈ ہیں اس کو میں نے انسٹال کیسے کیا وہ بھی فوتو جی کے اندر حالانکہ یہ جو فونڈ ہے یہ جو فونڈ تھا یہ میں نے کل آپ کو دیا بھی تھا تو اس کو میں آپ کو طریقہ بزا دیں اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے چلے جانا ہے فائلز کے اندر آپ کے ہر موبائل کے اندر فائلز ہوگی اس کے اندر چلے جانا ہے تو اس کے اوپن کر لینا اس کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے اگر آپ کے موبائل کو کوئی پاسورڈے پاسورڈ لگا دیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے آل فائلز میں چلے جانا ہے آل فائلز میں جانا ہے اس کو اوپن کر لینا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نے فونڈ میں چلے جانا ہے یہ اگر آپ نے جو فونڈ ہیں وہ ڈاؤنلوڈ کی ہوئے ہیں ایسٹی کارڈ میں تو پھر ایسٹی کارڈ میں جانا ہے اگر آپ کے فونڈ پڑے ہیں فونڈ کے اندر تو فونڈ میں چلے جانا ہے میرے فونڈ کے اندر پڑے ہیں اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد ڈاؤنلوڈ کے اندر چلے جانا ہے پڑھائیں آپ میں بہت ہے کھل چینل کی اپنے ٹیلی کرنے کے دنے رایے تھے کھل میں شاہتا ہوں کہ ان میں سے کوئی فانٹ میں فوٹو جی کے اندر انسٹال کروں جے دیکھیں میں سے کوئی فانٹ میں میں سے انسٹال کروں سب سے پہلے میں یہ پھلے میں سے سلیکٹ کر لیتے ہیں لیکن دیکھیں جب میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں یہ نیچے پٹی آرہی ہے اب جب آپ کو فائل ہے ہے یہ فائل کھل نہیں سکتی اچھا بھی اس کا حال میں آپ کو بزاد میرے موبیل میں یہ مسئلہ آتا ہے کسی کے موبیل میں آتا ہے اور کسی کے موبیل میں نہیں آتا جن کے موبیل میں نہیں آتا وہ کیا کریں بس ادھر سے کاپی کر لیں اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پیچھے چلے جائیں اور یہاں پہ فوٹو جی کا فولڈر تلاش کر لیں اور یہاں پہ فوٹو جی کا فولڈر اوپن کر لیں اور کھلنے کے بعد یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دیں یہ دیکھیں جیسے میں نے یہ دو پیسٹ کیوں لیکن یہاں میں نے اس کے لیے میرا موبیل کے اندر کوئی مسئلہ ہے وہ پیسٹ نہیں ہوئے تو پھر میں نے کیا کیا ہے پھر میں نے جو ہے پلے سٹور پر چلا گیا ہوں پلے سٹور کے اوپر جانے کے بعد یہاں پہ ایک موبیل اپلکیشن یہاں پہ آپ نے اوپر لکھنا ہے فائل اوپنر فائل اوپنر فالار ٹائپس یعنی کہ ہم فائل کھولنے کے لیے ہمیں موبیل اپلکیشن چاہیے تو یہاں پہ ہم جیسے سارچ کریں گے تو ہمارے پاس یہ موبیل اپلکیشن آئے گا ہم نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا تو اس کے اوپر دبائیں گے تو یہ میں نے پہلے سے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے تو میں اس کو اوپن کر لوں گا اچھا اوپن کرنے کے بعد میں نے کیا کرنا آپ کے پاس کچھ اس طرح کا سامنے آپ کے پاس یہ اس طرح آ جائے گا جب یہاں آپ نے آ جانا تو آپ نے یہاں پر چلے جانا اور کسی چیز کو بھی نہیں چھیڑنا یہاں پر چلے جانا یہاں پہ جانے پاس جب اس کو دبائیں گے تو اس کو دبانے کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے نیچے آپ نے جہاں پہ آپ کے فونٹ ہے ڈاؤنلوڈ میں اس میں چل جانا ہے فولڈر میں اور وہاں پہ جانے پہ یہاں پہ میرے پاس کافی سو رہے ہیں مثال کے طور پر یہ میں نیچے چل جاتا ہوں یہاں پہ انگلیش کے بھی فونٹ ہیں اردو کے بھی آپ جو بھی انسٹال کرنا چاہے کر سکتے ہیں میں نیچے وہی فونٹ جو میں نے کل بھیجتے ہوں انہی میں سے آپ کو انسٹال کر کے دکھا رہا ہوں اب مثال کے طور پر میں یہ والا جو ہے نستلین یونی کوڈ یہ والا فونٹ انسٹال کرتا چاہتا ہوں اپنے فوٹو جی کے اندر تو میں اس کے اوپر دباؤں گا جیسے آپ اب اس کے اوپر دبائیں گے انگلی رکھ کے تھوڑا سا دبائیں گے انگلی دے رکھ کے دبانا ہے تو آپ کو نیچے ایک کوپی والا بٹن نظر آئے ہے یہ والا تو اس کو دبانا کوپی ہو جائے گا پھر آپ نے پیچھے چل جانے پیچھے جانے کے بعد آپ نے پھر نیچے چل جانے نیچے جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ کوڑڈر تلاش کرنا частиے پھر کوڑڈ ٹھوڑڈ ٹھوڈ ٹرج ہے وہ ہے بھر یوم کی طور پر بل دبانا ہے تو اس کے بعد اس کے بعد آپ نے یہ فونٹ والا فولڈر ہے اس کو دبا دینا ہے اس کو جب کھولیں گے تو یہاں پہ وہ جو فونٹ ہے وہ خود بخود پیسٹ کرنا ہے یہ نیچے بٹن آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ وہ بٹن ہے اس بٹن کو دبا دیں گے تو وہ خود بخود یہاں پہ آپ نے یس کر دینا ہے تو یہ فونٹ یہاں پہ کیا ہو جائے گا پیسٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں اب یہ جو میں نے وہاں سے کاپی کیا تو یہاں پہ پیسٹ ہو گیا اب میں کیا نے کیا کرنا میں نے اب میں نے فوٹو جی کو کھول لینا ہے اگر فوٹو جی کے اندر فونٹ اسٹال ابھی بھی نہیں ہوا تو اس کا بھی میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں یہ فونٹ پہ آ جانا ہے فونٹ کو کھول لیں گے اس کے بعد یہ فونٹ کھول لنے کے بعد یہ بٹن دبا دیں تو یہ دیکھیں یہ والا وہ فونٹ ہے یونستلین یونیکوڈ آ چکا جو پہلے نہیں تھا تو اس طرح آپ آرام سے اپنے موبیل کے اندر فوٹو جی کے اندر نئے فونٹ اسٹال کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی لائک شیئر لازم کریں شکریہ